بولو براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر لکلتے تیری سے دھوڑتے پھر واپس پر اڑھاتے اور کہتے کہ ہی باہر مجھے بہت نہ آجائے اور آپ کے اکثر کندے زخمی رہتے تھے اور کندے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے گنیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آجائے یہ امام مالک کی محبت ہے چاریس سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روزہ نور کے پاس بیٹھ کے دل سے حدیث دیئے چاریس سال امام شافی کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا ایک عدائی مجھے کھا گئے اور پھر میں انہی کا ہو کرائے گئے امام مالک جب حدیث روایت کرتے موجزید کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے قرمایا لیکن امام مالک حضور کے روزہ کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روزہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کالا کالا صاحب و حاضر مزار اس مرکد نور کے مقین نے کہا ہے تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی کی شخصی ہے پھر امام شافی نے کہ تضیر ارسا امام مالک کی صحبت میں گزارا امام مالک نے چالیس سال تک حضور کے روزہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا اور چالیس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورد کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی چالیس سال میں کتاب کے ورد کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی یہ حضور کی چوکھٹ کا دل لے سانس بیا حصہ کے جنبار ایتا دی